اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم والا ہے مارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدن علماء اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما آج ہم اردو کہانی سمیرہ کی مانو بلی کے مشکی سوال کر رہے ہیں ہم نیچے دیئے گئے کچھ جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے ان الفاظ کے درست مانی منتخب کریں بلی کے لیے چلنا دشوار تھا دشوار کے کیا مانی ہوتے ہیں یہ دیکھتے ہیں آسان جیسے اگر آپ جس طرح سلائیڈ پہ بیٹھتے ہیں آپ اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیں آپ آسانی سے نیچے آ جاتے ہیں اسی طرح جھوٹ کے رستے پہ چلنا بہت آسان ہوتا ہے صرف اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑنا ہوتا ہے تو پیارے بچوں ہمیشہ سچ کا رستہ اختیار کریں مشکل جیسے اگر آپ نے چڑھائی بھی چڑھنی ہو اور ایک وزن اٹھا کے لے جانا ہو تو کتنا مشکل ہوتا ہے ممکن انسان جس چیز کی بھی کرنا چاہے ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے ممکن بنا دیتا ہے بلی کے لیے چلنا دشوار تھا ہم بلی کی ٹانگ زخمی ہو گئی تھی اور بلی کے لیے چلنا مشکل ہو رہا تھا تو دشوار کا صحیح معنی ہے مشکل جو اسی طرح اچھی عادات اپنانا بھی تھوڑا مشکل ہے لیکن اگر آپ ان کی عادت بنا لیں شروع سے ہی ابھی آپ بچے ہیں اچھی عادات اپنا لیں تو بڑے ہو کے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی مثلا ہمیشہ کچڑے کو کوڑے دان میں پھینکنا اپنے آپ کو صاف رکھنا روزانہ نہانا صاف سترے کپڑے پہننا ٹائم پہ سونا صبح فجر کے وقت اٹھنا اپنے دانت صاف کرنا اور کوئی نہ کوئی کھیل کھیلنا مثلا فٹبال تو آج سے اچھی عادات اپنانا شروع کریں تاکہ بڑے ہو کر آپ کی زندگی آسان ہو جائے سڑک عبور کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھنا چاہیے عبور کے کیا معنی ہے بیٹھنا جیسے آپ کھڑے ہوں تو آپ بیٹھ جاتے ہیں کسی کرسی پہ بھاگنا آپ تیزی سے بھاگتے ہیں پھر پار کرنا سڑک عبور کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھنا چاہیے سڑک پار کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھنا چاہیے تو اس کے صحیح معنی ہے عبور کے پار کرنا اگلا جملہ ہے ہمیں جانوروں پر شفقت کرنی چاہیے شفقت کے کیا معنی ہے مہربانی مہربانی کا مطلب ہوتا ہے کسی کے اوپر ہمدردی کرنا آسانی کرنا معافی جب آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ اپنے بڑوں سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جو لوگ اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو پیارے بچوں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو گناہ ہونے کے بعد اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں غلط کام نہ کرنے کا اہد کرتے ہیں شکار پہلے تیر سے شکار کیا جاتا تھا مارنا تو ہمیں جانوروں پر شفقت کرنی چاہیے جیسے ہم نے کہانی میں پڑھا کہ سمیرہ نے زخمی بلی کو اٹھایا اور اس کی مرم پٹی کی تو شفقت کا معنی ہے مہربانی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جانوروں پر شفقت کرو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو ہم نے ایک چڑیا دیکھی جس کے دو بچے تھے ہم نے انہیں پکڑ لیا چڑیا آئی اور پڑھ پڑھانے لگی سرکار نامدار مدینہ کے دائجدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دریافت فرمایا کس نے اسے اس بچوں کے معاملے میں تکلیف پہنچا ہی ہے اس کے بچے اسے لوٹا دو تو پیارے بچوں بچوں جانوروں کو بلا وجہ تکلیف بھی نہیں دینی چاہیے بلکہ اگر قربانی بھی کرنی ہو تو ان کے سامنے چھوری وغیرہ تیز نہیں کرنی چاہیے اور تیز دھارالے سے انہیں قربان زبا کرنا چاہیے تاکہ انہیں کم سے کم تکلیف ہو اللہ تعالی جانوروں کی مدد کرنے کا عجر دے گا عجر کا کیا معنی ہوتا ہے خواب معافی غلطی پہ شرمندہ ہونا رقم پیسے دینا اللہ تعالی جانوروں کی مدد کرنے کا عجر دے گا عجر کا مطلب ہوتا ہے سواب تو پیارے بچوں اللہ کا سواب ہمیشہ کے لیے ہے دنیا تو تھوڑی دنوں میں ختم ہو جانی ہے لیکن اللہ کا سواب ایک تو ہمیشہ کے لیے ہے دوسرا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے دیکھتے ہیں آپ کوئی بھی عجر کا کام کریں کوئی بھی اچھا کام کریں وہ چاہے جانوروں پہ شفقت ہو راہ سے جو ہے وہ کوئی تکلیفتے چیز اٹھانی ہو یا اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرنے ہو اللہ تعالی کہتا ہے جو لوگ اپنا مال اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں سو دانے ہو اور اللہ تعالی جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے اور اللہ تعالی پشاتگی والا اور علم والا ہے پیارے بچوں اللہ کے خزانے بے بہاں ہیں اللہ ایک کے بدلے سات سو گناہ تک واپس کرتا ہے اللہ تعالی ایک اور جگہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کون ہے جو میرے سے نفع کی تجارت کرے تو پیارے بچوں بے شک آپ کو تھوڑے ہی پیسے ملتے ہیں یا آپ سوچتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں آپ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں جو کچھ آپ کے پاس ہے اس میں سے اللہ کے لئے نکالا کریں تاکہ آپ کی ایک اچھی حادت پڑے اگلا جملہ ہے دادا جان نے بچوں سے اہد لیا اہد لینے کا کیا معنی ہوتا ہے کام لینا دادا جان نے ان سے کام لیا وعدہ لیا دادا جان نے خدمت لی پڑھ چکے ہیں دادا جان نے بچوں سے اہد لیا وعدہ لیا تو اہد کا مطلب ہے وعدہ ہم نے بھی ایک اللہ سے وعدہ کیا جب اللہ نے قرآن میں آتا ہے کہ ہم ساری ارواح کو کٹھا پیدا کیا تو دنیا میں آنے سے پہلے ہم نے اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم اللہ ہم تجھے اپنا رب مانتے ہیں ہم میں سے ہر ایک دنیا میں آنے سے پہلے اللہ سے وعدہ کر کے آیا کہ ہم گواہ ہیں تو ہی ہمارا رب ہے تو پیارے بچوں ہم دنیا میں آکے اور کامہ میں پڑھ جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم اس وعدے کی تجدید کریں کیسے اپنے انبیاء پہ کتابیں نازل کی اور سب سے جو آخری کتاب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی جس کا نام قرآن مجید ہے آپ اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں تو قرآن مجید کو خود سے اردو ترجمے کے ساتھ پڑھنا سیکھیں تاکہ ہم اس سوال کا جواب تیار کر سکیں ہمارا رب کون ہے رب کائنات کا تعروف قرآن مجید ہے وہ رب جس کو نہ نیند آتی ہے نہ انگ آتی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا جو قیامت والے دن اٹھائے گا جس سے ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے جو تمام خزانوں کا مالک ہے پیارے بچوں آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے قرآن مجید کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں